جی جی فرمائیے فرمائیے سن روح سن روح ڈالر کی آپ نے بات کی میں دور نہیں جاتا یہ دوہزار سترہ تک ڈالر ایک سو دو سے ایک سو پانچ روپے تھا اچھے یہیں پاکستان میں ہی تھا دوسری بات یہ ہے کہ ملشت دندوں سے تیک نہیں ہوتی دندوں سے مجرموں کو پکڑا جاتا ہے اور ان سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ مجرموں کے صلاح یا جو مافیات یہ جرائم پیشہ لوگ ہوتی ہیں ان کے صلاح قانون حرکت میں آئے اور حرکت سے اور پوری طاقت سے حرکت میں آئے دو تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں جو نقصان ہوتا ہوا بہت ہوتا رہا افغان ٹرانسٹ ٹریل اور یہ سارا کچھ یہ ساری کیا ہوئی سمگلنگ یہ سمگلنگ بلوچستان کے بارڈر سے اور یہ سمگلنگ کے پی کے کے بارڈر سے جو پاکستان کا بارڈر ٹھیک ہے یہاں ایک منٹ اس سمگلنگ وہ سمگلنگ وہاں کون لوگ تھے جن کی یہ ذمہ داری تھی وہاں اپنے اپنے محکمے کا اعتصاد کیا گیا اور سمگلنگ رو کی تو بلکل مجھے میں خلاف جب ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے ڈنڈا استعمال کرنا چاہیے لیکن اصل چیز پالیسیاں ان کا نفاظ آئین اور قانون پر عمل دار آمد ہے آپ نے تو بڑے آسان سے وہ اداروں کے اوپر ڈال دیتے ہیں آپ یہاں پر جو سویلین گورنمنٹ ہوتی ہے وہ ادارے ان کے نیچے آتے ہیں تو سنیں جی 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 اگر ادارے جو ہیں اب ایسی بات آپ کر رہے ہیں چلیں اگر ادارے ہمارے انڈر آتے ہیں اور قانون طور پر آئینی طور پر تو آتے ہیں آئینی طور پر پھر ہمارے کہنے سے کیوں نہیں ڈنٹا استعمال ہوا پھر اس وقت کیوں سمگلنگ ہوتی رہی پکڑے گئے نا کچھ لوگ میرے بھائی میں نے جو بات کی ہے آپ باز وقت ٹوکتے ہیں تو پھر کچھ اور بات سامنے آتی ہیں جو شاید سامنے لانا اس وقت آپ کی سکین سے کچھ زیادہ اچھا نہ ہو تو میں یہ ارز وہ آپ کے لئے بھی اچھا نہیں ہوگا جی میرے لیے تو میں ایک چیز کی پرواہ نہیں کرتا جی جی میں نے تو جو سچ ہے وہ ابیشہ کہنا ہوتا ہے ٹھیک ہے کہیں کہیں لیکن یہ اچھا ہوا نا چھوڑ دیں وہ خراج تحسین تو پیش کریں نا اگر اتصاب ہوا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو رہا تھا پچھلے دور میں نہیں ہو رہا تھا اس دور میں اگر اتصاب ہوا ہے اس مگلنگ رک گئی ہے تو خراج تحسین تو بنتا ہے نا میں یہ مانگ رہا ہوں آپ سے آپ نے اپنے ادارے کی جہاں قانونی اپنے اندرونی قانون ہے یا جو بھی ہے اس کے مطابق ان کو سزا ملنی چاہیے جو ملوث ہیں اس میں سوگلنگ میں جو پیٹرنز کرتے ہیں آگے آ جائے آئی ایم ایس کی بات جلدی 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 شادہ صاحبہ کافی دیر سے ویٹ کریں بور نہ ہو جائیں یہ بڑی اہم چیزیں ہیں جی جی فرمائی اگر کوئی بات فضول ہو تو آپ کو کہہ دیجئے یہ آپ غلط بات کریں نہیں 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 آپ کو کہہ نہیں سکتا اس کے ساتھ معاہدہ اس وقت کی سٹنگ گورنمنٹ جو چاہے سیلیکٹیٹ تھی جو دی اس میں معایدہ کیا پھر وہ پیچھے ہٹی اور پھر دیفالٹ کا خطرہ پیدا ہو گیا پھر عدم اعتماد ہوئی دیفالٹ سے بچایا کیلٹیکر کبھی آئی ایم ایف کی ہر شرط اس کی ہر ڈکٹیشن مان رہی ہے اور بہنگائی کا طوفان ہے لیکن ان کی شرائط مانی ہے پیچھے کوئی نہیں ہٹا تب جا کے آئی ایم ایف والے راضی ہوئے ہیں اور اب وہ چاہے ورلڈ بین کو چاہے آئی ایم ایف ہو وہ قسطیں دے گے تو بھائی معیشہ ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو آئین اور قانون پر عمل درامت کرنا ہوگا رول آف لا کو یقینی بنانا ہوگا اور جو کام ہے وہ کرے گا تو یہ ملک پاکستان چلے آگے پڑ جاتے ہیں آپ کا مادر بطن آگے بھی جائے گا ترقی بھی کرنے کا مشہال بھی ہوگا انشاءاللہ